اسلام علیکم میں ڈاکٹر اکسانہ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں تو آج میں آپ سے ڈسکس کروں گی بہت ہی زبردست میڈیسن بہت ہی امپورٹنٹ میڈیسن کاربو ویجی ٹیلیس کے بارے میں اور یہ میڈیسن کوئلے سے بنائی گئی ہے کوئلے سے تیار کی گئی میڈیسن ہے یہ بہت ہی یوسفل میڈیسن ہے تو میں آپ کو سارا بتاؤں گی کہ یہ کس کس ہماری باڈی کے کس کس آرگن پر کام کرتی ہے اور یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے اور اس کی کیا سائن اینڈ سمٹرم ہوتے ہیں کون کون سی کازز میں ہم اس کو لے سکتے ہیں اور کون سی پوٹینسی میں ہم اس کو لے سکتے ہیں تو ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھئے گا اور دیکھیں کہ یہ بہت ہی آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ابھی میں بتاؤں گی کہ کون سی کون سی سمٹرم اس میں بہت ہی واضح طور پر نظر آتے ہیں تو آپ کاربو ویڈیسٹیلس کا بیسائٹ کر سکتے ہیں تو جس طرح میں نے بتایا کہ ہماری ایک میڈیسن ہے بربرس والگیرس اس کے بارے میں میں نے پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ ہماری کڈنی پر بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اس کا ہماری باڈی کے جو آرگنز ہیں ان میں جو کڈنی ہے اس کے اوپر اس کا بہت ہی اچھا رول ہے اسی طرح سے کاربو ویڈیٹیلس کا ہمارے سٹمک پر بہت ہی زبردست رول ہے اسی طرح کاربو ویڈیٹیلس ہمارے سٹمک کے لیے چسٹ انفیکشن کے لیے بہت ہی یوسفل ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہ اس کے کنڈیشن کیا ہوتی ہیں یہ سٹمک پر بہت زبردست کام کرتی ہے کیسے کام کرتی ہے کہ اگر پیشنٹ کے پیٹ میں بہت زیادہ ہوا پیدا ہو رہی ہے بہت ہی زیادہ ہوا پیدا ہو رہی ہے اتنی زیادہ ہوا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا پیٹ پھٹ جائے گا اگر ایسی کنڈیشن ہو تو ایسی کنڈیشن میں اور اس کا زیادہ تر دباؤ جو ہوتا ہے وہ پیٹ کے اوپر والی سائٹ پہ ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کاربو ویڈیٹیلس کا استعمال کریں تو یہ بہت ہی اچھی ہے اور زیادہ عمر کے لوگوں میں جو بڑے لوگ ہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں عمومن ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ان کو بہت زیادہ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے یا پھر ان کو ڈائریا کی شکایت رہتی ہے تو دونوں کنڈیشن میں اگر ڈائریا کی شکایت ہو جائے یا کانسٹیپیشن ہو جائے تو دونوں کنڈیشن میں یہ میڈیشن بہت ہی زبردست کام کرتی ہے صرف اس میں اس کی پوٹینسی کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ میڈیشن آپ کس کس ٹائم پر لے سکتے ہیں تو یہ میں آگے آپ کو بعد میں بتاؤں گی جب میں آپ کو ڈوزز کا بتاؤں گی اس کے علاوہ چسٹ انفیکشن میں بھی اس کا بہت اچھا کام ہے ڈائریا میں یہ کیا ہے کہ جب پیشنٹ کو ڈائریا ہو جاتا ہے جو بڑے عمر کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ہوا بنی انہوں نے ہوا خارج کرنے کے لئے ہوا خارج کی تو ساتھ ہی موشن بھی خارج ہوگے اور اس کا موشن بدبودار ہوتا ہے بہت زیادہ سمیل آتی ہے اگر پیشنٹ ہوا بھی خارج کرتا ہے تو اس میں سے بھی بہت سخت سمیل آئے گی تو ایسی کنڈیشن میں کاربو ویجیٹیلس بہت ہی یوسفل ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ریشپائیریٹرک ایریا میں بہت زبردست کام کرتی ہے اس سسٹم میں بہت ہی زبردست اس کا رول ہے نمونیاں ہو جاتا ہے نمونیاں کی کنڈیشن اگر آپ کی پرانی ہے اور آپ کو پہلے سے نمونیاں ہوگا ہوا ہے آرام نہیں آرہا تو ایسی کنڈیشن میں آپ کاربو ویجیٹیلس یوسف کروائیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا تو نمونیاں کی حالت میں اکثر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی جو کنڈیشن چسٹ کنڈیشن ہے اس میں کف بہت زیادہ ہوتی ہے کف کے ساتھ اسے بہت زیادہ میکس اس کے اندر چسٹ میں بہت زیادہ میکس کی مقدار ہوتی ہے بہت زیادہ مقدار میں میکس ہوتا ہے جب وہ خانسی کرتا ہے یا کف کی کنڈیشن میں اس کو جیسے کھڑکنا کیسا کیفیت کے بہت زیادہ اس کے میکس کا پتہ چلتا ہے کہ میکس کافی مقدار میں اس کے چسٹ میں موجود ہیں اور کف کے ساتھ بھی وہ نکلتا ہے بائی ایسی کنڈیشن میں کاربو ویجیٹیلس بہت ہی یوسفل ہے اور سب سے مین اس کے سمٹم ہے کہ یہ آپ کی ویل پاور پہ بہت زیادہ ورک کرتی ہے اگر پیشنٹ بہت زیادہ ویکنس کی طرف جا رہا ہے بہت زیادہ کمزور ہے بڑی عمر کے لوگ ہیں تو ان کی ویل پاور کے لیے یہ بہت ہی یوسفل ہے اور ایک اس کی مین سمٹم یہ بھی ہے کہ پیشنٹ کی ویسے باڈی ٹیمپریچر اس کا نارمل ہوتا ہے جب کوئی دوسرا بندہ دیکھتا ہے تو اس کا باڈی ٹیمپریچر اس کو نارمل لگتا ہے لیکن پیشنٹ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ میرا جسم تپ رہا ہے مجھے ایسے جیسے ہیٹ کی ہیٹ اپ ہو رہا ہے میرا جسم بہت زیادہ جیسے میری جسم سے آگ نکل رہی ہے اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے اور پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے ہوا دیں مجھے زیادہ ہوا کی طرف کریں پنکھا لگائیں اس طرح کی کنڈیشن اس کی ہوتی ہے حالانکہ اس کی باڈی نارمل ٹیمپریچر میں ہوتی ہے تھنڈا ہوتا ہے اس کا جسم پھر بھی اس کو گرمی کی محسوس ہو رہی ہوتی ہے ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کاربو ویجیٹیلس یوز کر سکتے ہیں اور کئی ڈیزیزز میں یہ میڈیسن بہت زیادہ یوسفل ہے جیسے نمونیا کی شکایت ہو جائے تپیدے کی شکایت ہو جائے خسرہ کی شکایت ہو جائے تو ایسی کنڈیشن میں بھی ان تمام ڈیزیزز میں بھی کاربو ویجیٹیلس بہت ہی یوسفل ہے اور بڑے لوگوں میں جب انیمیا کی شکایت ہو جائے ان کی ویل پاور کافی کم ہو جائے پیپی کی بھی شکایت لو بلڈ پریشر کی شکایت ہونے لگ جائے تو ایسی کنڈیشن میں بھی کاربو ویجیٹیلس بہت ہی مفید ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے دانتوں میں بہت اچھا ورک کرتی ہے اگر ہمارے دانتوں میں درد ہے تکلیف ہے اب مسئلوں میں سے خون آ رہا ہے دانت ہلنا شروع ہو گئے ہیں اور ساتھ اگر آپ اس کو تھوکتے ہیں یا کلی کرتے ہیں تو ساتھ بلڈ آتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کاربو ویجیٹیلس دیں گے تو بہت ہی اچھا کام کرے گی اگر کانٹینیوزلی فلو کرتا ہے یعنی کہ جریان کی شکایت ہوتی ہے جس کو ہم جریان بولتے ہیں جریان کی شکایت ہوتی ہے بلڈ آتا ہے السر کی وجہ سے یا کسی بھی کنڈیشن سے بلڈ آ رہا ہے آپ کا سوائے نقصیر کے اگر نقصیر سے بلڈ آئے گا تو وہ فریش بلڈ ہوگا ریڈ کلر کا ہوگا لیکن اس کے علاوہ اگر کہیں سے بلڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بلیک کلر کی گندہ اور بدبودار بلڈ ہوگا تو ایسی کنڈیشن میں بھی اگر آپ کاربو ویجیٹیلس دیتے ہیں تو وہ بہت ہی یوزفول ہے تو ابھی تک میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ہماری فل باڈی کے کن کن آرگنز پر کام کرتی ہے تو اس کے علاوہ ابھی آپ کو میں بتاؤں گی کہ اس کے مین سمٹم کون سے ہیں چاند اس کے مین سمٹم ہیں جس کے بنا پر آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کاربو ویجیٹیلس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ خرونک ڈیزیزز میں بہت زیادہ کام کرتی ہے بہت اچھا ورک کرتی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیشنٹ کو گرمی کا احساس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری باڈی بہت گرم ہے تو پیشنٹ کا باڈی ٹیمپریچر ویسے تو نارمل ہوتا ہے اس کا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جی مجھے بہت زیادہ ہیٹ اپ ہے میرا جسم مجھے گرمی لگ رہی ہے پنکھا جھول دیں پنکھا لگا دیں وہ زیادہ ہوا کے آگے مجھے بٹھا دیں تو ایسی کنڈیشن میں یہ اس کی مین سمٹم ہے اس کے علاوہ سٹمک کی میں نے آپ کو بتائی کہ اس کے میدے میں بہت زیادہ ہوا کا ہونا اس طرح کے اس طرح جیسے غبارہ پھلا ہوئے اور وہ پھٹ جائے گا اس طرح کا ہوا کا بن جانا اور یہ اس ہوا کا دباؤ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور جیسے ہی اوپر کی طرف ہوتا ہے تو اس کو ڈکار لینے سے اوپر اس موس کی ذریعے ہوا کا اخراج کرنے سے اس کو رلیف ہوتا ہے کافی رلیف فیل کرتا ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کی تمام بسچارجنگ جو ہے نا وہ بہت ہی بدبودار ہوتی ہے چاہے وہ ڈکار ہو یا ویسے وہ ہوا ڈسچارج کرتا ہے تو اس کی تکلیف بھڑ جاتی ہے اس کے پیٹ میں ہوا پھر سے دوبارہ بن جاتی ہے اور بہت ہی شدید اس کو پرابلم ہوتی ہے درد محسوس ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں کاربو ویجی ٹیلس بہت ہی اچھا ورک کرتی ہے تو چلیں ابھی میں نے بہت ہی تفصیل سے یہ ساری تمام سمٹرمز آپ کو بتا دیئے اور اس کے جو مین سمٹرم تھی وہ بھی میں نے اینڈ میں آپ کو بتا دیئے تو ابھی چلتے ہیں اس کی پوٹینسی کی طرف کہ آپ نے اس کو میڈیشن کو کس طرح لینا ہے اور کتنی ڈوز لینی ہے آپ نے اس کی تو ایسا ہے کہ اس کو آپ چھوٹی پوٹینسی میں لیں یعنی کہ 30CH میں ہے یا 200 میں اس کو یوز کریں تو 30CH میں اس کو آپ نے صبح دوپیر شام تین تین قطرے ڈائریکٹر زبان پہ لے لیں اگر آپ اس کو زبان پہ لینا اچھا نہیں لگتا کئی پیشنٹ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ میم یہ ہمیں زبان پہ اچھی نہیں لگتی ہے میڈیشن تو ایسی کنڈیشن میں آپ بڑے چمچ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں آپ پانچ پانچ یا سات کترے میڈیشن کے ڈال کے آپ لے سکتے ہیں تو وہ بھی بہت زبردست کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ کوشش کریں کہ آپ 30CH میں یا 200 میں لے لیں تو یہ اگر 30CH میں لیں تو اس کو صبح دبائر شام لیں اگر ہوا کا دباؤ زیادہ ہے اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے یا وکنس زیادہ فیل ہو رہی ہے تو آپ اس کو دو دو گھنڈے بعد جوز کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کی پرابرم ریلیف ہو تو آپ اس کو صبح دبائر شام کر لیں تو یہ بہت ہی زبردست میڈیسن کے بارے میں آج آپ کو انفرمیشن دی تو آپ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا تاکہ کافی لوگوں تک انفرمیشن پہنچ جائے تو مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ اچھے ٹاپک پہ دوبارہ ڈسکس کریں گے اچھی میڈیسن کے ساتھ اللہ حافظ